اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں ہوں آپ کے ہوسٹ علی شبا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھار آئے میں نے دیکھا آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی میں کوئی چیز اٹھا کر جانے لگے میں نے رستہ روک لیا کہ میں نہیں جانے دینا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا آجہ میرا کوئی انتظار کر رہا ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ تو آئے ہی رہتے ہیں میری بھی بات سن لیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا بتاؤ کیا بات ہے تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتایا کہ مجھے میرے والد نے کہا تھا جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش دیکھو تو میری اور اپنی بخشت کی دعا کروانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اے اللہ عائشہ اور ابو بکر کو عزت والی زندگی عطا فرما اے اللہ ان کا حساب قیامت میں آسان فرمانا اور پھر کہا اے اللہ انہیں بغیر حساب ہی جنت عطا فرما حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مان چکے تو پوچھا عائشہ خوش ہو گئی ہو جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو گئی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کے جانے لگے تو واپس لوٹ آئے اور کہا عائشہ میری دعا سن کے رو رہی ہو مجھے قسم ہے اللہ کی عزت کی میں اپنے ہر امتی کے لئے یہی دعا دن میں دو مرتبہ مانگتا ہوں معاشہ اللہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں تیری نعمت کے زوال تیری دی ہوئی آفیت کے ختم ہو جانے سے تیرے اچانک انتقام سے اور تیری ہر طرح کی نرازگی سے اے پروردیگار میں تجھ سے ہدایت تقویٰ مانگتی ہوں اے اللہ ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بلائی عطا فرما اور ہمیں عذابِ جہرنم سے نجات دے اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی دین پر قائم رکھ اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑا نہ کر اے اللہ ہم سب پر اپنا خاص کرم فرما دے اے اللہ ہم پر اپنی رحمت فرما دے اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی تفیق عطا فرما دے آمین یا رب العالمین اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو دیس سٹوری ٹی وی کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اللہ حافظ